سبسکرائب تو چینل اور ترن اونہ نوٹفیکیشن بیل سوی نیتر اپڈیٹ آپ کے مقابل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور یہاں پہ search پہ click کردینا ہے تو آپ کے بعد جو یہاں پہ first link آ رہی ہے اس link کے اوپر آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے inside download کا button ہوگا آپ نے اس download کے button پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ download کے button پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ anaconda qui download ہونا سٹارٹ ہو جائے گا سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ نے اڈبل کلک کرنا ہے اور اڈبل کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پے ایک new window open ہوگی اس ونڈو کے اندر آپ کے پاس یہاں پے دو option ہے ایک next کا اور دوسرا cancel تو آپ نے یہاں پے next کے button پہ کلک کرنا ہے اور پھر جو بھی terms and conditions ہے آپ نے اسے i agree پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں پے آپ کے پاس دو options ہیں ایک just me اور دوسرا ہے all users تو آپ اپنی جوائز کے مطابق یہاں سے کوئی بھی ایک option select کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ next کے button پہ click کرتے ہیں just me کو select کر کے اس کے بعد یہاں پہ آپ سے یہاں پہ destination پوچھ رہے کے یعنی کس folder کے اندر آپ نے anaconda کو install کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے وہ file کی location نہیں ہے جہاں پہ install کرنا ہے کیونکہ اس کی by default c کے اندر ہوتی ہے users اور pc تو مجھے جو default location ہے میں اسی بھی اس کو install کرنا ہوں تو یہاں پہ پھر آپ دوبارہ next پہ click کریں گے اب یہاں پہ دو option ہیں آپ کے پاس پہلا یہ ہے کہ add anaconda 3 to my path اب اگر آپ نے python پہلے سے install کیا ہوا ہے تو آپ نے اس first option کو uncheck کرنا ہے otherwise اگر آپ نے python install نہیں کیا ہوا تو آپ نے یہاں پہ check کرنا ہے لیکن کیونکہ ہم نے python install کیا ہوا ہے last ویڈیو میں تو ہم یہاں پہ اس کو uncheck کریں گے اور یہاں پہ install کے button پہ ہم click کر دیں گے جیسے ہی ہم نے install پہ click کیا تو ہمارا یہاں پہ anaconda install ہونا شروع ہو چکا ہے تو ہمارا anaconda کا setup install ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں پہ next کے button پہ click کریں گے دوبارہ next اور یہاں پہ اگر آپ نے کوئی بھی یہاں پہ tutorial دیکھنا ہے یا پھر کوئی بھی آپ نے guide لینی ہے تو آپ نے ان دونوں کو check کر کے finish کرنے otherwise uncheck کر کے finish کرنے اب ہمارے پاس ہمارے pc کے اندر anaconda یا پھر jupiter notebook install ہو چکا ہے اب اس کو open کرنے کے لئے آپ یہاں پہ search bar کے اندر یہاں پہ آپ لکھیں گے anaconda تو آپ کے پاس یہاں پہ anaconda navigator کے نام سے یہاں پہ ایک application آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو آپ نے اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ اس طریقے سے command prompt جیسا یہاں پہ آپ کو show ہوگا اور یہاں پہ ایک logo آئے گا anaconda کا تو یعنی کہ آپ کے جو setup ہے یا پھر آپ کی جو file ہے وہ open ہو رہی ہے تو ہمارا یہاں پہ anaconda open ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس مختلف options آ رہے ہیں یا applications آ رہی ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ update کی options بھی آ رہی ہیں تو remind me later کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ مختلف قسم کے options آ رہے ہیں جیسے vs code ہے spider ہے pycharm community ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس jupiter lab اور notebook بھی ہے تو اب ہمیں کیونکہ jupiter notebook use کرنی ہے تو ہم یہاں پہ اس launch کے button پہ click کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ اپنے browser کے اندر jupiter notebook open ہو جائے گی اب یہ کچھ انٹر فیس ہے jupiter notebook کا جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں GO.... کے بعد ڈیو ڈیو موسیقی